ہلو جی اسلام علیکم میرا نام زاہد اقبال ہے اور آپ ایک بار پھر سے دیکھ رہے ہیں مجھے میرا جو یوٹیوب چینل ہے نو میڈ زاہد کے نام سے کافی دن کے بعد یہ میں نے اپنا کیمرہ آن کیا ہے سارا گیجٹ وغیرہ دیکھا ہے کافی چیزیں مجھے ابھی ایون کے سمجھ بھی نہیں لگ رہی تھی پلس کچھ چیزیں خراب بھی ہو چکی تھیں سپیشلی بیٹری تو کیمرہ وغیرہ کی تو اینی ہاؤ میں نے میں اس ٹائم ہنزہ میں ہوں اور میں نے یہاں پہ رینج کر لی میں نے کہا چلیں تھوڑا سا فری ٹائم ہے میں کچھ ویڈیوز بنا لوں اور آپ کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ دے دوں کہ لاسٹ ٹو یئرز سے جو ہے وہ میں ویڈیوز کیوں نہیں بنا سکا سب سے بڑی وجہ جس جگہ پہ میں ہوں یہی ہے ہنزہ میں کیونکہ میں زیادہ تر ہنزہ میں ہی ہوتا ہوں بہت کم کراچی جاتا ہوں ویزٹ کرتا ہوں بٹ جو ہے وہ زیادہ تر ہنزہ میں ہوتا ہوں ہنزہ میں میں نے لیا ٹو تھاؤزین ٹوئنٹی ٹو کے اینڈ پے ویلا جو کہ دوہزار تائیس میں میں نے اس کو رینوویٹ کرنا سٹارٹ کیا خود سے خود سے مین کے سلو سلو آہستہ خود سے کچھ کام کیا کچھ باہر سے لیبر وغیرہ سے یا سکیل جو ورکرز ہوتے ہیں ان سے کام کروایا اور جون دوہزار تائیس میں میں نے اس کو سٹارٹ کر لیا اور ایک سال آلماسٹ ون یئر گزر چکا ہوا ہے اب اس ٹائم ہم کھڑے ہوئے ہیں مارچ دوہزار چوبیس میں اور دوہزار چوبیس مارچ دوہزار چوبیس میں آپ کو بتا ہے آج پندروہ یا سولوہ روزہ ہے اور سپیشلی آج ہنزہ میں جو ہے نا وہ اچھا خاصا موسم خراب ہے آج صوبہ سے جو ہے کل پچھلے لاسٹ تھری ڈیس سے جو ہے نا وہ اچھی خاصی دھوکتی چونکہ سپرنگ سیزن یہاں پہ سٹارٹ ہو رہا ہے چیری بلوسم سیزن تو اس پہ آ چکے ہوئے تھے کیوں نہ ہم ساتھ ساتھ چلیں میں نے کارپینٹر کے پاس جانا ہے تو ساتھ میں بات بھی کرتے جاتے ہیں اور کارپینٹر سے بھی مل لیتے ہیں تو یہاں پہ سپرنگ سیزن آلماسٹ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے اور میں ے آہ میں لاشتری ڈیس سے جو ہے نا وہ اچھی خاصی دھوک تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ تھندسی آہ دھوک میں بھی تپش ہونا سٹارٹ ہو گئی اور آہ پھول بھی کھلنا شروع ہو گئے اپس شروع شbeingSure Lion Bottom ایک باتا نہیں ہمارے ترختوں کو کیا ہے جس کے اب تک جو ہے نا وہ پھول نہیں کھلے اور آہ باقی چیز کہ آہتا ہے legitimate موسم خراب ہو چکا ہوا صبح سے سنو ہو رہی ہے پہاڑوں کے اوپر نیچے تو ابھی ہلکی ہلکی بارش ہے پہاڑوں کے اوپر اچھی خاصی سنو ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ویلا کی بات تو کر لی لیکن میں نے ویلا دکھایا نہیں ابھی ویلا میں بہت سارا جہاں گند خرابہ پھیلا ہوا ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو دو سے تین دن میں یہ دکھاؤں گا کیونکہ کافی دن سے ہم اگین ایک سال گزارنے کے بعد رینویشن کرنے میں لگے ہوئے تھے بٹ جو ہے وہ بیچ میں موسم خراب ہو رہا ہے تو کام روکنا پڑ رہا ہے ہمیں میں نے کچھ چیزیں دیں تھی کارپینٹر کو واش روم وغیرہ کے ریکس وغیرہ لگانے تھے وہ تو وہ چیزیں میں انشاءاللہ آپ کو میں وہ چیزیں میں پک کر لوں ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ تو ذرا دکھا دیتا ہوں ہنزہ کی لائف کیسی ہے جب یہاں پہ ٹورسٹ نہیں ہوتا تب اور سپیشلی ان رمضان اور ونٹرز میں تو ابھی میں علی آباد جو مین سینٹر ہنزہ اس کی طرف موف کر رہا ہوں اور آپ کو جو ہے وہ دکھاتا ہوں کہ سامنے اب میرے کیا چل رہا ہے کیسا موسم چل رہا ہے گزار کیسا ہے علی آباد کا یا ہنزہ کا تو ذرا وہ دیکھیں آپ یہ ہے جی پتہ نہیں کیمرہ میں کیا آپ کو صحیح نظر آرہا ہوگا ہاں ٹھیک ہے یہ ہے جی اگر آپ کریم آباد سے ٹورز علی آباد کی طرف جاتے ہیں تو یہ ڈورکھن ایریا ہے جہاں پہ میرا بلا ہے اور ڈورکھن ایریا سے چھوٹی سی چیک پوسٹ آتی ہے چیک پوسٹ کر کے تو آپ علی آباد جو کمرشل ایریا ہے اس میں انٹر ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے پہاڑوں کے ابھی بھی سنو ہو رہی ہے بل اچھے خاصے ہیں کلاوڈی ویڈر ہے اور سنو اچھی خاصی ہو رہی ہے اوپر بہار آج صبح سے جانا وہ پہلے ہی ہے پتہ نہیں ابھی اس میں شاید آپ کو نظر نہیں آرہا ہوگا کیونکہ بہت زیادہ کلاوڈی ہے پھولی سا ویڈر ہو رہا ہے یہ ایک واحد بامپ ہے فیول سیشن پی ایس او کا یہاں پہ ہے علیہباد میں اور یہ علیہباد کا بزار سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے اس بزار میں کیا کیا ملتا ہے یہ نارملی کمرشل مارکیٹ ہے اس میں آپ کو کارپینٹر ملے کنسٹرکشن سے ریلیٹیڈ سامار الیکٹرونکس الیکٹرک ایکوپمنٹ کارپیٹس کالین اینڈ گاڑی کراس ہو بچارہ کر لے تو کیونکہ مشکل ہوتا ہے یہاں پہ کراس کرنا میں اس کو راستہ دے رہا تھا کیونکہ یہاں پہ مشکل اس وجہ سے کراس ہونا یہ درمیان میں جو اینا وہ کیٹائز لگی رہی ہیں بہت بڑی واری تو کراس ہو نہیں پاتی بیکریز وغیرہ بھی ہیں یہاں پہ کمرشل بیکریز جس میں جو اینا وہ پرٹل وغیرہ کے لیے کچھ سامان وغیرہ جنرل سٹورز اور ریسٹورٹس ہیں کچھ ریسٹورٹس ہیں بہت وہ نورملی توریس وغیرہ تو یوز نہیں کرتے اینا وہ یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بلا مین جو میرا فیوریٹ ایریا ہے اس مارکیٹ میں ہوئی وہ یہ والا ہے اس میں یہاں کچھ ارگنائز شاپس ہیں جو یہاں تو ایزیلی چیزیں مل جاتی ہیں ریٹس یہاں پہ کمپیرٹیبی مارکیٹ سے ہائی ہوتے ہیں تو اوویس بات ہے کہ ہنزا ہنزا راول پینڈی ہنزا سمیں ظاہری سوات ہے کوئی پیٹری تو ہے نہیں کوئی یہاں چیز باتی تو ہے نہیں تو سارا کچھ پینڈی سے کراچی سے رہور سے اس طرح آتا ہے تو کیریج اچھا خاصا یہاں پہ پڑھتا ہے لائک اگر مجھے ایک چھوٹا سا کارٹن بھی مگواڑا تو مجھے اس کے صرف کیریج چارجیز دینے پڑیں گے جو کہ چار سے پانچ دن میں یہاں پہ مجھے ملے گا تو یہ آگیا جلالز اینڈ سنز یہ مجھے کافی اچھی کارپیٹ کے دکانہ لگتی ہے ہفتے میں دو دفاع اس کو وزٹ کرتا ہوں لیتا کچھ بھی نہیں ہو دیکھ کر چلا جاتا ہوں یہاں پہ بہت مہنگے کارپیٹس ہیں اچھا بینکس بینکس آرہ ہیں سلک بینک ہے فیسر بینک ہے ایچ بی ایل ہے اور یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو ایک منار بھی نظر آرہا ہوگا یہ مسجد علی ہے اور میں ابھیر میٹروپولیٹن بینک کی بیک سائد پہ آئی تو ضرور ہے کہ زندگی کا تھارا سمان یہاں پہ مل جاتا ہے اگر آپ نئے ہیں تو تھوڑا سا مشکل ہوگا اگر آپ کو مارکیٹس کا پتہ ہے لائک آپ کی طرح سے ٹائن ہو چکا ہوا ہے تو آپ ایزیلی جائے نا وہ چیزوں کو لوکیٹ کر سکتے ہیں اب ہم نے کلر وغیرہ کا کام کر لیا اپنے اس میں ویلا میں اور آؤٹڈور کا کام کرنے کرنے کا سٹارٹ کرتے ہیں کلر بھی ایون کہ آؤٹڈور کا کلر ہمارا اور روپیا بارش کی وجہ سے اور اور اس کے بعد ۔ اس کے بعد اپنا انسان پھرما سٹارٹ کرنے کے آؤٹڈور کا کام کرنا ہمارے پاس ہمارے پاس بہت زیادہ درختیں چیری وغیرہ کے اور اپریکوٹ کے اپل کے بٹھ فلاور ٹریز نہیں ہیں ہمارے پاس تو فلاور ٹریز جو ہے نا فلاور ٹریز بولتے ہیں مطلب نہیں کیا بولتے ہیں ان کو مجھے ویسے پودوں کا اتنا ارم نہیں ہے یہ بھی میرے دوست آئے تھے انہوں نے میرے تھوڑی سی حق کیا تو وہ کیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں سپرنگ سیزن یہاں پہ آلموس سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے یہ جو آپ کو وائٹ اینڈ پنک فلاور نظر آرہے ہیں یہ اپریکوٹ اور چیری کے ہیں اپل کے ابھی تک فلاورز نہیں آئے ہوگے ہمارے پاس زیادہ تک جو ہے وہ اپل لگا ہوا ہے تو ہمارے گارڈن میں ابھی تک جہنا وہ اتنے فلاورز نظر نہیں آرہے تو لاسٹ یئر بھی لیٹ ہو گیا تھا تو جو واش روم میں ہم نے تھوڑے سے کام کرنے تھے کیونکہ لاسٹ یئر وہ میں نہیں کر سکا تھا جس کے لیے میں نے کچھ ریکس وغیرہ بنائے تھے اور وہ ریکس بنائے تو تھے لیکن وہ ریکس جو ہے وہ اس کو میں نے دیئے تھے کچھ کام کچھ کام کرنے کے لیے بٹ یہ تو تعلی لگا کر گیا ہوگا ہے آج میرا خیال ہے ٹھینڈ کی وجہ سے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کام ہو رہا جیسے ہم لوگ نے کام بن کیا ہوا ہے اسی طرح اس نے بھی کام بن کیا ہوا ہے چلیں جی بھائی صاحب شرف بھائی نے تو ٹوپی کرا دی ہے کہنا جی کام نہیں لگا کام کسی اور جگہ پہ کر رہا ہوں ابھی تک انہوں نے فری نہیں کیا ہوتل کا کام ہے وہ بھی دوستی ہے جن کے کام ہو رہا ہے اب اس کو بھی میں رگڑ نہیں سکتا تو کام بھی اسی سے لینا ہے بٹ جو ہے وہ آہ بٹ جو ہے وہ یہ بس ہٹا ہے یہاں کا نا جہاں پہ فیصل موور نیٹکو اور مارکو پولو وغیرہ کی بسیں آتی ہیں آکر رکھتی ہیں نا ہنزہ میں یہ ہارلی مین مارکٹ کمرشنل مارکٹ سے ہے ہارلی پانچ سو میٹر کی واک پہ اگر آپ فیصل موور پہ یہ میرے رائٹ سائیڈ پہ فیصل موور گزر رہا ہے تو اگر آپ فیصل موور یا مارکو پولو یا نیٹکو سے آتے ہیں تو آپ آپ ایزیلی آہ یہاں سے آہ واک کر کے سینٹر ہنزہ میں علی آباد میں یا کریم آباد تو خیر واک کر کے نہیں جا سکتے وہ زیادہ ہو جاتا ہے بٹ علی آباد میں جائیں علی آباد میں آپ کو کافی چیزیں مل جائیں گی آہ لائکو ہٹیل وغیرہ وہاں پہ مل جائیں گے یا اگر آپ نے تھوڑا سا آگیا نہ تو آہ 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 تو آپ وہ وہاں پہ جا کے سٹیک کر سکتے ہیں یہ دوسرا پیٹرل پمپ ہے یہاں کا اٹک کا بچارے بیک پیکرز پیدل پیدل چلتے جا رہے ہیں متہ نہیں کدھا جا رہے ہوں گے یہاں پہ یہاں پہ یہ پرانا والا لیفٹ سائٹ پہ میرے چاہے وہ پرانا والا آگا خان تھا ابھی یہ رائٹ سائٹ پہ نیو آگا خان ہاؤسپیٹل بنایا ہے بہت اچھا اور ابھی آپ کو سامنے اوپر ویدر نظر آ رہا ہوگا ویدر کی صورتحال کیا اوپر بہار پہ برپ ہو رہی ہے موسیقی آلموسٹ آج جانب کام ٹھنڈ ہوں اچانک سے واپس صبح سے یہ رات سے کام شروع ہو گیا تھا تھوڑا سا ٹھنڈا ٹھنڈا دیکھیں آج صبح جب اٹھے ہیں سہری کی ہے تو جانب رمضان ہے تو میرا تو روزہ ہے تو سہری کی ہے تو موسم پتہ چلایا کہ بہت ٹھنڈا ہو گیا ہلو 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 والیکم اسلام بھی بات کر رہا ہوں اچھا جی آگے موو کریں بیچے میں مجھے کال آگی تھی تو میں وہ کال ریسیو کر کے تو چھوڑی سی لمبی کال ہو گئی تو ہم کہاں سے کیا کر رہے تھے ہم علی آباد بزار سے گزر رہے تھے پکوڑے سمو سے یہاں پہ بھی بننے شروع ہو گئے ہیں ٹائم ہو چکا ہوا ہے چار افتاری کا ٹائم یہاں پہ ہوتا ہے بھی تقریباً چھے بچ کے بائس منٹ پہ ہیں لیکن میں رمضان گزرے ہیں تو وہ یہاں پہ ہی گزارے ہیں آل موسٹ کچھ میں نے کراچی میں گزارا تھا روزے اور کچھ یہ یاد نہیں ہے کتنے روزے کراچی تھے اور کتنے روزے یہاں پہ تھے اور مجھے تو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ آج روزے کتنے ہو گئے یہ بھی پتہ نہیں ہے ڈیٹ کا آئی تھنک گاڑینوں سامنے نظر آ جاتی ہے تو آج 29 مارچ ہے تو روزے آئی تھنک سترہ ہوگا یا ٹھارہ ہوگا آج تو دیکھیں بوفے بریک فاسٹ 10% ڈسکاؤنٹ ٹائمنگ ساتھ سے گیارہ لکسس عطاباد ہنزہ تو ایسی کچھ ہے جی کمرشل مارکیٹ دیکھنے کی ہنزہ میں آہ 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 소리 کام ہن جان گے تھے وہ کام تو ہو نہیں سکا آہ 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 عمرцу آہ 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 اس طرح لوگ سارے گھروں کو واپس جا رہے ہیں دکانیں وغیرہ تو ایسے ہی بند ہو چکی ہوئی تھیں یہ میرے سارے لیفٹ سائیڈ پر یہ آپ کو دکھانا بھول گیا یہ میرے لیفٹ سائیڈ پر کریم بیکری ہے جو کہ یہاں کی سب سے اچھی اور فیمیرز بیکری ہے جہاں پر ایک کےک میں نے بہت کےک جانا ہے لوگوں پر ڈیز کی ہیں وہ نہیں لازمیں بلا میں تو اچھا کیک ہوتا ہے ان کا باکہ آپ کو تھوڑا سا جانو ویلی سائیڈ بھی دکھاتے ہیں اوپر کریم آباد میرا خیال ہے کہ تین چار کلومیٹر ہے ہمارے میرے ویلا سے تو میں دکھاتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں جگہ لگتا ہے اوپر ایک نہیں نہیں تو پھر چھٹی کریں گے اصل آپ کو اپ ڈیٹ یہ ہی دینی تھی کہ کافی دن کے بعد میں نے کیمرا آن کیا ہے پتہ نہیں پیٹر بم کیوں بند ہے میں نے تو فیل بھی دلوانا ہے کافی دن کے بعد کیمرا آن کیا ہے تھوڑا سا جائے نا وہ عجیب سا بھی فیل ہو رہا ہے مجھے کیمرا میں بولتے ہوئے اور اس کے علاوہ جہاں وہ روٹین میں آئیں گے اور آپ کو اب ساتھ ساتھ یہ دکھاؤں گا کہ ہنزہ میں نارمل لائف کیسے چل رہی ہوتی ہے اور آگر سبزی والا پتہ نہیں کیا در گیا آگے گزر آگے رہے پیچھے رہ گیا یا آگے یہ ہے بھی آئی ٹھنک یہ ہے یہ ہے سبزی والا لیکن ریش بہت ہے اس کے پاس چلے دی یہ سامنے اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا ویلی سی یا کہلیں کہ ٹھوڑا سا گرین سا پیچ یا سوکا سا پیچ نظر آ رہا ہے یہ ہے ہر قرم ابAllah وہ آگے اس کے مطلب دوسری طرف قرم ابلاد ہے یہ تو ٹھوڑھن کا ایریا ہے اس کی دوسری طرف قرم ابutz ہے لیکن وہ سامنے اوپر پہاڑ ہے نا یہ پہاڑ یہ ہے وہ قرم ابت ف Cont desperate میں ان کو لیڈی سنگر پیچ اس میں ہے آج دوار پیarto و جتا سر پیچ اس میں ہے کیونکہ آج صبح سے soap اور بڑا پہ آج قوی سے خورد نو جاؤ leaks اٹھا اٹھا نہیں ہے ہی ہے تو ابھی یہ یہ آگیا چیک پوست اسی کو چیک پوست بیریل پولتے ہیں اس کو یہاں پہ پیانے کو ہمیشہ جو ہے وہ یہی نشانی لگائی ہوئی ہے یہ آگیا روائلز ویلا جو ہمارا ویلا ہے اور یہ رائٹ پہ ہمارا ریسٹرانٹ ہے ابھی چونکہ کچھ بھی ہم لوگوں نے اپریشنل نہیں کیا ہوا انشاءاللہ اید تک اپریشنل کریں گے اور اور فیلحال ہماری رینوویشن چل رہی ہے اور رینوویشن کے بعد ہی انشاءاللہ کلر شلر ہو رہا ہے سارا کچھ ہو رہا ہے یہ دیکھیں کارپٹ سارے دھلے دھل رہے ہیں اور کام ہو رہے ہیں گارڈن پر یہ زیشان صاحب اور آمیر صاحب کام پہ لگے ہوئے ہیں گاڑی کو میں پارک کرنوں ہمارے پاس پارکنگ ہے گارڈن ہے اچھے اچھے رومز ہیں سارا کچھ آپ کو دکھاؤں گا یہ ریسپرانٹ ہے پورا چیری ٹری اپریکوٹ ٹریز اور وہ ہیں اپل ٹریز ہیں پھر پھر ملک کو بہت سارا اوپن ایری ہے ایک اچھا سا ریویو میں آپ کو دوں گا اس میں کچھ دین کے بعد جب ہمارا سارا کام ریڈی ہو چکا ہوگا پھلہا آپ ادھر مجھے دیکھیں آج ہے ادھر تو آئی تھنک کہ آئی ابھی ایون کے تھنڈ اتنی ہے آج ٹیمپریچر آراؤنڈ آٹھ ہوا ہوا ہے دن کے ٹائم بھی دوہر کے ٹائم بھی اور میں نے ہیٹر چلایا ہویا ہے گاڑی میں ہلکا سا ہیٹر چلایا ہویا لیکن سردی ہے آج تھوڑا سا جوا نا وہ ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ ویدر بہت زیادہ کبھی کل گرمی لگ رہی تھی دوہر کے ٹائم پہ کیونکہ وہ میں نے یہی جیکٹ یہ جیکٹ تو نہیں اس سے بھی ہلکے والی جیکٹ پہنی ہوئی تھی اس میں گرمی لگ رہی تھی اور کل میں وہاں پہ اوپر پینٹ کر رہا تھا تو اس وجہ سے پینٹ بھی جو اینا وہ پیلر وغیرہ میں نے خود کیے تھے میں اوروالی خودی آلموسٹ سیمنٹی ٹوئیٹی پیٹسنٹ کام خودی کرتا ہوں یہاں پہ پہستا ہوں خودی کا مطلب میں اور میرے ساتھ جو یہاں پہ زیشان ہے جو یہاں کا ہمارا سٹاف ہے وہ ہم لوگ سارے ملکے کرتے ہیں بٹ جہاں پہ ہم پہستے ہیں جو ہمیں نہیں سمجھ لگتی ہے جہاں پہ ہمیں ایکپمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم خود ہی پھر باہر سے کسی کو بلالاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ مین ایشو جو ہے اس کا لیبر یہاں پہ سکل لیبر بہت مشکل سے ملتی ہے تو اس وجہ سے کوشش کرتے ہیں کہ سارا کام آہستہ آہستہ سے خود ہی کرتے جائے ہم اینی ہاؤ یہ ویڈیو میں آج کوشش کرتا ہوں ابھی اپلوڈ کر دوں آج ہی کی تاریخ میں افتاری سے پہلے پہلے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں اور میں جتنا ٹائم ابھی پچھلاسٹ ٹو یئر سے میں ہنزہ میں ہوں اور ابھی سمجھ لیں کہ ہنزہ کا ہی باسی ہو چکا ہوں اور کوشش کروں گا آپ کو جانا وہ ڈیلی لائف ہنزہ کی دکھانے کی ایک ٹوریس پوائنٹ آف ڈیو سے تھوڑا سا ہٹ کے اور یہاں پہ بزنس اگر آپ کراچی میں ہیں اور یہاں مللکہ کراچی سے ہیں یا کسی بھی اور شہر سے ہیں اور یہاں پہ آ کے بزنس کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بھی تو اس کے لیے کیا اپرچونٹیز ہیں آپ کے پاس کیسے آپ یہاں پہ موو ہو سکتے ہیں کیا آپ کو چیلنجز ہوں گے کیا بینفیٹس ہوں گے یہ ساری آہستہ آہستہ ڈیلی ویڈیوز کوشش کروں گا میں بناوں گا تو آپ کا میں دکھاتا رہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ